لا الہ ان اللہ محمد الرسول الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس میں ایک اہم سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں ابرتا ہے اس سوال کو بھی پیش کروں گا اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کے جواب کو بھی دیکھتے ہیں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں پہ استغفار پڑتے ہیں اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی کہ یا نہیں ہوئی اب اس کے اندر آپ ایک اصول سمجھ لیں ہم کون ہیں بندے وہ کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہ رب ہے یہ اصول ہو گیا بندے کا کام ہے معافی مانگنا اللہ کا کام ہے معافی دینا یہ بھی اصول ہو گیا اب آج سمجھ میں آگئی اب ہم جو معافی مانگ رہے ہیں اس کی توفیق ہمیں کس نے دی کیا ہمارے ذہن میں خود کی خیال ابرائی اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں یہ توفیق ہوئی کہ ہم معافی مانگیں تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم معافی مانگیں جب اللہ تعالی نے آپ کو یہ توفیق دی ہے تو یہ توفیق اللہ نے کیوں دی ہے وہ اسی لئے آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل میں یہ سوال اس نے پیدا کیا ہے کروڑ ہا لوگوں میں کیونکہ وہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے ورنہ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہی نہیں ہوتا آپ کبھی اس سے معافی مانگتے ہی نہیں کتنے ہی لوگ ہیں بغیر معافی مانگیں چلے جاتا تو اس خیال کا دل میں پیدا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور پھر اپنے گناہوں پہ معافی مانگنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے وہ معاف کرنا چاہتے ہیں اسی لئے تو خیال دالا ہے دل میں ٹھیک ہے تو اس لئے اللہ تعالی سے جب معافی مانگو تو یہ خیال رکھو کہ اس کی توفیق بھی اللہ نے دی ہے اور قرآن کریم بھی اس بات میں بڑا واضح ہے سورة الزمر میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے یا عبادی الذین اسرفوا علیہ انفسہم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہوں کے امبار لگا دیئے ہیں اپنی جانوبے ظلم کر کر کے کیا کہہ دیجئے لا تقنطو من رحمت اللہ کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور کتنے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہی تو ہے گناہوں کو معاف فرمانے والے کیونکہ ان کی یہ صفت ہے الغفور اور پھر ساتھ رحم کرنے والے بھی ہیں رحیم بھی ہیں تو سورہ زمر کی اس آیہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑے واضح طور پر ہمیں بتا دیا کہ میرے بندوں جب تم گناہوں میں اتنے پڑے ہو تو تمہیں استغفار کی توفیق میں نے دی ہے کیونکہ میں ہی تو معاف کرنے والا ہوں اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ ورنہ ثم لا تنصرون ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو باری تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندوں گناہ کیے ہیں اب دائب ہو جاؤ میں تو پردے رکھنے والا ہوں تم آؤ میرے در پہ مجھ سے مانگو میں تمہیں معاف کروں گا بس میں معاف کرنے والا ہوں تم کیوں غم کرتے ہو تمہارا کام معافی مانگنا ہے میرا کام معافی دینا ہے ٹھیک ہے اب اس بات پر یہ جو ہے سبحان اللہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی اور اسی طرح ہمارے جو کچھ حضرات ہیں اب چونکہ وہ گناہ اتنے کر لیتے ہیں ان کو ناومیدی ہو جاتی ہے ان کو ناومیدی ہو جاتی ہے کہ آیا اتنے گناہ ہیں میرا ہوگا کیا تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقنتو من رحمت اللہ میرے بندوں میری مغفرت سے میری رحمت سے تم ناومید نہ ہونا اللہ اکبر تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امید دلا رہے ہیں کہ لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے ناومید نہ ہونا اس کی طرف آنا کوئی الٹے سیدھے خیالات تمہارے ذہن میں آئیں سوی سائٹ کے کوئی الٹے سیدھے خیالات تمہارے ذہن میں آئیں کوئی غلط اقدام تم اٹھانا جاؤ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں ان پر لاحول پڑو کیونکہ تمہاری جان میری دی ہوئی امانت ہے اس کا خیال کرنا تم پہ لازم ہے اور تم اس کو بے جا ختم کرو گے تو پھر اس کا عذاب ملے گا تو اس لیے ہر قسم کی نیگٹیف تھوٹس جب تمہارے اندر آئے تو سمجھو کہ یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے اور کیوں ڈال رہا ہے کیونکہ تمہارے اندر ایمان کی جو چنگاری پھوٹی ہے اس سے وہ تڑپ اٹھا ہے اس کو تڑپنے دو اس کو تڑپا اس کی بات نہ سنو تم اس کو تڑپنے دو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑو اور تم استقامت سے ڈٹے رہو بس انشاءاللہ تعالی پھر کامیابی تمہارے قدم چومے گی وہ تمہیں گناہوں کی طرف آبادہ کرے گا یا اگر وہ نہیں کر پایا تو وہ ایک اور حربہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے تمہیں نیکیوں سے روک دیتا ہے جب نیکیوں سے روک جاتے ہو تو گناہ میں پڑ جاتے ہو وہ تمہیں نماز بڑھنے سے روکے گا تمہیں محنت کرنی پڑے گی اس سے فائٹ کرنا پڑے گا کیونکہ تم اتنے دن جو اس کے دوست بنے رہے ہو اب وہ دوستی تونے میں ٹائم تو لگے گا تو give up نہیں کرنا ہے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے اور اکیلے نہیں بیٹھنا اس میں بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب اکیلے ہوتے ہیں تب وہ زیادہ گناہ کرتے ہیں اکیلے کم سے کم ہونا کوشش کرنا لوگوں میں رہو اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا کہ لوگوں میں گھرے رہو اچھے لوگوں میں گھرے رہو ٹھیک ہے اور ہمیشہ پوزیٹیوٹی اپنے اندر انجیک کرتے رہنا نیگٹیو لوگوں سے بھی بچنا اور نیگٹیو تھوٹ سے بھی بچنا اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور اللہ کا ذکر کرنا اور سمجھ کے ذکر کرنا اور دل سے ذکر کرنا وما علینا إلا البلاو